موسیقی 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 ناظرین یہ پکار 15 central lahore ہے اور یہاں پہ خواتین جو کاز لیتی ہیں اور ڈومیسٹک ویلنس کے حوالے سے ان کو کس طرح کی کاز داتی ہیں آئیے ان خواتین سے جانتے ہیں موسیقی 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 کے بارے میں بریف کیجے گا یہ کیا ہے پوکار ون فائف بیسیکلی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئیسو 3 کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ڈسٹرک اللہ ویڈ پنجاب کو ڈسٹرک ہے وہاں سے کالز رسیف کرتے ہیں آدھر دین لاہور ان کالز کو ہم رسیف کرتے ہیں ان کا ہم کیس بناتے ہیں اور اس پہ جو بھی فورس یونٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ ڈسپیچ کروا دیتے ہیں یہاں پہ زیادہ سب سے دہا دہ کالز کون سے آٹی ہیں سب سے دہ دہ کالز جو جائے اور چاکھن کا مسئلہ سوٹ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور مزید بھی خواتین سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان کا کیا تجربہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو دومیسٹک وارلنس کے حوالے سے زیادہ تر کالز آتی ہیں تو اس میں بی بی شکایت کرتی ہے یا والدن شکایت کرتے ہیں کون شکایت کرتے ہیں موسیقی کالز آتے ہیں خواتین کے کہ ان کے ہسپرڈ مار رہے ہیں یا پھر ان کے آپس میں لڑائی بغیرہ ہوا یا ان کے بچے لے کر جا رہے ہیں یا پھر ان کے فیملی والے بردر اور فاتر بغیرہ ان کو مار رہے اس کے سمکھی آتی ہیں اچھا یہ لاہور کا سنٹر ہے تو لاہور کے اس کو آپ مطلب کیسے بریف کریں گے اس سنٹر کو کیا کہیں گے یہ ایسی سی ہے ایمرجنسی کنٹرول سنٹر بسکلی لاہور کے ہر ایرے میں سریدر کالز وغیرہ آتی ہیں بسکلی ہماری انٹیگریٹی ڈیمینز کے کیسیز آ رہے ہیں ہمارے پاس پلیس کے کیسیز آ رہے ہیں فائر کے آ رہے ہیں کہیں آگ وغیرہ لگ گئی ہے ایمبولینس کے آ رہے ہیں رسکو وغیرہ کے اور ٹریفک وغیرہ کے آ رہے ہیں ان کو کیسے دیل کرنے کی وائلیشنز وغیرہ پہ کوئی اس طرح کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ریشو ہیں وہ دومیسٹرک وائلنس کی ہے دومیسٹرک وائلنس کی ہے بسکلی دبیں کال آتی ہیں ان کے پیچھے سے شوار وغیرہ بھی آ رہا ہوتے ہیں اکثر وہ رو رہی ہوتی ہیں اکثر ان سے رہا لوکیشن وغیرہ نہیں رہی جاتی اس سنسے بڑھ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے خواتین یہاں پہ کال کرتی ہیں اور پیچھے سے جھگڑے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو جز کرنے میں آسانی ہوتی ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط یہ ان دومیسٹرک وائلنس کا شکار خواتین کو کیسے رسکیو کیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں اور مزید خواتین سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پکار ایمیجنسی ونفائیف سینٹر پہ اور یہاں پہ پورے بنجاب سے کال آتی ہیں یہاں پہ خواتین کیسے کام کرتی ہیں کیسے کال لیتی ہیں اور کیسے خواتین کو کانسلنگ کرتی ہیں کیسے ان کے مدد کرتی ہیں آئی ان سے چالتے ہیں آپ پکار ایمیجنسی ونفائیف پہ کال آتی ہیں پورے پنجاب سے کال آتی ہیں آپ کے پاس تو زیادہ کس طرح کی کال آتی ہیں زیادہ در کس طرح کی کال آتی ہیں زیادہ در دومیسٹرک وائلنس یا سٹریٹ فائٹ اور یہ جو لاہور کے لابے جو کال آتی ہیں وہاں پہ ہی لیکل پوزیشن کی بہت کال آتی ہیں تو آپ ان خواتین کو کیسے رسکیو کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ کبھی کبھی کنسلٹینسی کال آتی ہیں کبھی کبھی اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر کے ان کو ریلیکس کرتے ہیں پھر کبھی ان کو پولیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کبھی 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 مشکل ہو جاتی ہے لیکن ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ وہ ریلیکس ہو جائیں کیونکہ ہم دے نہیں ان کو کرنا تو اگر ہم بھی آگے سے کہیں گے کہ یہ مشکل ہو رہی ہے تو پھر وہ کیسے ہم سے ہلپ لینے کے لئے تو ہم سے بات کرتے ہیں کبھی کانسلنگ میں تھوڑی سی مشکل تو آتی ہے لیکن یہ خواتین جو ہیں بڑے آرام سے اس کو ٹیٹر کرتی ہیں اور ان کی کانسلنگ کرتی ہیں آگے بھی چلتے ہیں اور مزید خواتین سے بات کرتے ہیں خواتین کی کیسے رسکیو کرتی ہیں ان کی ہم پوسیبلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پولیس ان تک پہنچا سکیں ان کی مدد کر سکیں خواتین کے بارے میں کمپلین کر رہی ہوتی ہیں تو کوشش ہماری ہی 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 ہے کہ ہم پولیس والوں کو کیسے کہیں کہ ان کے ہسپنڈ کو سمجھا لیں کہ وہ اس طرح نہ کریں بات کرتے کرتے ہی ان کو ایک کال آگی ہے اور وہ اپنے کام پر ان کی زیادہ توجہ ہے تو ہم ان کو مزید ڈیسٹرب نہیں کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسلام اسلام کیسی ہیں آپ اللہ حمدللہ ٹھیک کس طرح کی کال آرہی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں ڈومیسٹک والنس ہوگی ڈیسٹریٹ فائٹ ہوگی اور کبزے کی کال آرہی ہیں ڈیسٹرن فاؤنڈ ڈیسٹریٹ وائلنس کی ہم نے زیادہ قوز یہاں پہ آتی ہیں پنجاب میں بھی اور لاہور میں بھی تو یہ بتائیے گا کہ مطبع یہ خاتون خود شکایت کرتے ہیں یا مطبع ان کے جو لڑکی ہے جو بی بی ہے اس کے والدین کی طرح سے بھی کبھی کوئی شکایت آئی جی والدین کی طرف سے بھی آتی ہیں جب ان کی بیٹیوں کے جو ان لاؤز ہیں وہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں تو پھر ان کی مدرز کال کرتے ہیں فادر بھی کر دیتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں سمٹائم لیکن زیادہ فیمیلز خود ہی کونٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کیس طرح کی لیگل ایڈ فرام کرتے ہیں ہم لوگ مطلب نورمالی لوکیشن وغیرہ لے کے نام لے کے اور ڈیٹیل لے کے پولیس والوں کو انفارم کر دیتے ہیں وہ نیکس کو ہی سوٹ آف کرتے ہیں جب ان کو سمجھانا چاہیے تو وہاں پہ ہم ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں جو خاتون ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں ان کے جو ہزمن ہے یا سسرالی رشتے دار ہیں وہ بات سمجھتے ہیں آپ ہی؟ سمٹائم سمجھ بھی لیتے ہیں جو مطلب تھوڑے پڑی لکھی فیمیلی سے بلونگ کرتے ہیں وہ سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن جہاں پہ بہت زیادہ پینک پزیشن ہوتی ہیں سیچویشن ہوتی ہیں وہاں پہ پھر وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں پھر وہاں پولیسی بھی جوانے پڑتی ہیں تو آپ نے کہا کہ پڑی لکھی فیمیلیز تو کیا پڑی لکھی فیمیلیز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تشددد کا انصار پایا جاتا ہے لوگ آپ بہو یا بیوی پہ تشدد کرتے ہیں ایک والی ہے پکار من فائب پہ جب کالز مصول ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے تو ایک خاتون جب شکایت کرتی ہیں تو آپ ان کی پائیویسی کو کیسے منٹین کرتی ہیں اگر ان کی طرف سے خود سے آ جائے کہ ہمارا جو آئیڈی ہے ہماری ہائٹ کر دی جائے تو ان کا نیم اور کانٹیک نمبر آگے ہم لوگ انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ مینشن نہ کیا جائے کہ کالر سے وہ کانٹیک کر لیں گے ہم کالر کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ سے کانٹیک کر لیا جاتا ہے لیکن آپ کی جو پرائیویسی ہے آپ کی آئیڈی وغیرہ وہ آئیڈنٹیفائیڈ نہیں ہوگی تو ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں دسکرپشن میں ہم مینشن کر دیتے ہیں تو آپ نے کبھی کانسلنگ کی ایسی خواتین کی جو ڈومیسٹک پارلنس کا شکار ہوں کوئی کے کالز اتنی ہائپر ہوتی ہیں کہ وہ کانسلنگ کا ہم لوگ ٹرائے کرتے بھی ہیں لیکن وہ اتنی اس میں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہم ٹرائے کرتے ہیں اپنی طرف سے لیکن وہ فوران میں اتنی جلدی میں ہوتی ہیں کہ ہم بس وہ کہتے ہیں کہ پولیس بھیجتے ہیں ہمارے پاس اور مطلب نام سنتی ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن ہماری ٹرائے فول ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو کر دیں تو آپ نے کیا سمجھتی ہیں کہ کانسلنگ کتنا مشکل کام ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہیں جس طرح وہ کال کر رہی ہوتی ہیں ان کے لئے کانسلنگ بہت مشکل کام ہے ہم لوگ یہاں سے پیٹھے ہم لوگ کی ٹرائے ہوتی ہے کہ وہ لوگ تھوڑی ہائپر بھی نہ ہو لیکن جن پہ ہوتی ہے تو وہ بہت غصے میں بھی ہوتی ہیں کوئی کوئی بہت رو بھی رہی ہوتی ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم لوگ مشکل سے سمجھتے ہیں اور پھر مطلب وہ فوراں سے ڈسکرائب کر کے کہ اس طرح سے وہ اس طرح سے وہ فوراں سے کال پند کرتے ہیں موسیقی السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ایت سارف ایت سارف ایت سارف ایت سارف ہم نے دیکھا ہے کہ پکار 1.5 پہ جو خواتین ویلنس کا شکار ہوتی ہیں زیادہ تر تو وہ سفرالی رشتتاروں کی شکایت کرتی ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی وراثتت کی وجہ سے کوئی بیٹی نے کسی خاتون نے اپنے ہی والدن کے خلاف بھی شکایت نہیں ہو بہت شکل ایسا بھی ہے پیرنٹس جیداد کے لیے اپنی بیٹیوں کے جیداد کے لیے خاص طور پر بہت مسئلے کے ریٹ کرتے ہیں پیرنٹس بھی کرتے ہیں بھائی تو بائی رہ گے پیرنٹس بھی کرتے ہیں ایسی کیسی ہیں بہت زیادہ کیسی ہیں بہت زیادہ کیسی ہیں تو ایسی خواتین جن کو اس طرح کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی ظاہر ہے پیرنٹس بھی کرنا چاہیے اپنے رائٹ کے لیے بولنا چاہیے اگر وہ نہیں بولیں گے تو یہ چیز زیادہ بڑے گی اور پیرنٹس کو بھی پیٹیوں کا رائٹ یا جو بھی جیداد میں حصہ ہیں وہ دینا چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم صحابہ ن ف اس بہت اور تو آپ بھی کیا ہے جی ہم اپنی ٹائم کو ہوں نسیدی особے سے کرتے ہیں کہ جہاں پہ کانسلنگ سے ہی کام ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم اپنی فورس جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کرتے ہم کانسلنگ سے ہی کام کرتے ہیں اس کی اگزیمپلز ہیں میں کچھ ایک دو سٹوری آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو شیئر کروں گی ہمیں کال مصول ہوئی ایک ہزبنڈ وائف کی ایک وائف تھی وہ کورٹ میں پہنچ چکی تھی اور ان کی روتے ہوئے کال ریسیب ہوئی یہاں پہ تو ہماری آفیسر جو ہیں وہ انہیں سنے سنا اور ان کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ جو خورت پالے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں وقیل کریں اور ڈائی وارس لے اور میں ڈائی وارس نہیں لینا چاہتی کیونکہ میرے دو بچے ہیں اور دو بچوں کے بعد میں ڈائی وارس نہیں لینا چاہتی میرا گھر برباد ہو جائے گا پھر میرے ساتھ ان کی بات ہوئی میں نے ان سے بات کی تو میں نے ان سے ان کے ہزبنڈ کا بوچھا کر آپ کے ہزبنڈ کیا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے ڈائیورس نہیں دینا چاہتے لیکن ہمارے جو سسرال والے ہیں وہ ہماری طلاق کروانا جاتے ہیں میں نے ان کے ہزبنڈ کا نمبر ان سے لیا ان سے بعد کی ہزبنڈ سیڈ کے ایسا ہی ہے میں مجبور ہوں میرا رابطہ نہیں ان کے ساتھ اور مجھے ڈائیورس پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی زلیل کیا جا رہا ہے میں سلا کرنا چاہتا ہوں میری ان کے ساتھ گھنٹا ایک پورا گھنٹا میں نے یوٹلائز گیا بات کی تو یہ جو ہے ایک سکسیس ٹوری ہے ہماری کہ ان کا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ گیا اور آج وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے چلیں جی بختاور نے تو ایک گھر ٹوٹنے سے بچا لیا اور یہ بہت اچھری بات ہے پکار ون فائیو وہ لوگوں کی گھر ٹوٹنے سے بچاتا ہے خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچاتا ہے وہ اچھری بات ہے آگے بڑھتے ہیں مجید بھی چاہتے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام پیئے بات کر سکتے ہیں آپ سے جی میم دو سکر موسیقی آپ کال لے رہی تھی یایس مہم کال اور یقیناً کسی خاتون کی کال تھی یایی خاتون کی کال تھی کیا مسئلہ تھا ان کو مہم ان کو ان کا مالک مکان ہے اس کے ساتھ پڑا ایک مسئلہ تھا اس لیے انہوں نے ون فائیو پر کال کی پیس پیش پل کی اچھا تو آپ نے ان کا کیس آگے پاور کر دیا ہے یا سول ہو گیا کیس مہم میں نے یہاں سے ان کی کال لیا موسیقی 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 اگر پولیس ٹائم سے نہیں جاتی تو کالر ہمیں بیک کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میڈم ابھی پولیس نہیں آئی ملحب ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہوتے ہیں بہت شکریہ دیکھا آپ نے ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی ایک دو ایسے کیسے سامنے آئے کہ خواتین نے خیلپ مانگی اور انہوں نے فورا جو قانونی مدد ہی وہ ان کو فراہم کی آگے بڑھتے ہیں مزید بھی جانتے ہیں اسلام علیکم ہم دیکھ رہے ہیں پکار ونفائی پنجاب سنٹر میں بہت زیادہ کالز ہا رہی ہے خواتین کی کالز ہم نے دیکھی تو زیادہ تک دومیسٹک وارلنس کی کالز ہاتی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی دفاتر میں کام کرنے والے لڑکی نے یا خاتون نے حرسمن کے حوالے سے کوئی کال کی ہو لیکن جب سے میں آئی ہوں یہاں پہ گریلو والی زیادہ تھی لیکن آج تک آفیسیز کی میرے پاس نہیں آئی آفیسیز کی نہیں آئی ہے ایک مند ہو گئے مجھے یہاں پہ کام کرتے ہیں آج تک آفیس کی نہیں آئی قریبی اچھا یہاں پہ کی مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک منٹ بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہوسکتے تو یہاں پہ کام کرنا کیسا لگ رہے آپ کو کام کرنا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر ہوکس کال کا جمارجن ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن کہ لوگوں میں شاید آویرنس نہیں ہے یا کیا ہے لوگ بہت اوکس کال کرتے ہیں انہیں شاید باتا نہیں ہے کہ یہ امرجنسی ڈیلنگ سینٹر ہے اچھا جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس آپ نے بتایا کہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے کتنے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسیز ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً میرے پاس جو زیادہ تر ہیں جو مچھے لگتی ہے ریشو وہ ایتنگ 50% رکھوں گے ہمارے پاس ایسی کالز بھی آئی ہیں کہ جو آدمی ہوتے ہیں وہ کتھ کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کوئی ایشو نہیں ہے ہم پہ بلا بس اعزام لگا رہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لڑکیاں اس کا غلط استعمال بھی بڑھتے ہیں تو آپ کیسے جیج کرتی ہے کہ خاتون تھی کہہ رہی ہیں آیاں شہر جو ان کی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں دونوں میں مارجن ہوتا ہے 50-50% کہ دونوں کون صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو ہم تو صرف کال پر تمزج کر ہی نہیں سکتے کسی کو ہمیں تو جس نے جو بتانا ہے ہم نے ویسا ہی کیس میں آکے آگے فارورڈ کر دینا ہے وہ تو پھر پولیس آکے دیکھتی ہے نا کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے بہت شکلیا ناظرین پھکار مان پھائی پہ جو کالز آتی ہیں وہ آگے فارورڈ کر دی جاتی ہیں کانونی مدد کے لیے وہ کالز کہاں جاتی ہیں جس پیچ سینٹر کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین اس وقت میں پنجاب سیٹیز آتھارٹی کے ڈسپیچ سینٹر میں موجود ہوں یہاں پہ بھی خواتین کام کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ڈسپیچ جو کال کرتی ہیں اس کا کیا میکنیزم ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں السلام علیکم موسیقی کیسی آپ نام بتائیے گا موسیقی پریہ یہ ڈسپیچ سینٹر کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں بان ٹائف کے جتنے بھی کال کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آتھیں ہیں یہاں سے ہم آگے فورورڈ کرتے ہیں ڈالفین کو پیرو کو ہو ٹل کا فورس جتنے بھی ہمارے پاس آپ کے لحاظ سے جو کس سے زیادہ تر کیسی اس آتے ہیں آپ کے پاس ٹائمنگ کے لحاظ سے کیس نیچرز بہت زیادہ ویری کرتی ہیں اگر لائک مارننگ ٹائم ہے تو بہت زیادہ نارمل کیس بھی ہوتے ہیں لیکن ایبننگ ٹائم میں ہمیں ہینیس کیس فیز کرنا بڑتا ہے اور جو نائی ٹائم ہے تب روبری کے کیس اور فائرنگ کے کیس وہ زیادہ ہوتے ہیں ہینیس کیس مطلب کون سیس میں کس طرح کی ہوتے ہیں کسیس میں آ جاتی ہے آپ کی روبری ہاؤس بلگری مطلب تالت اور کچھ گھر میں انٹر ہو جاتا ہے جتنے بھی ہم لوگ جس پہ فوراً اپنی جو پیٹرولنگ فورسز کو ڈسپیچ کر سکتے ہیں وہ ہینیس کیس میں آ جاتا ہے پکار ون فائف میں زیادہ تر کاؤز جو ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے محسوس ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ کیسے رسکیو کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم لوگ اپنے پیٹرولنگ آفیسرز کو ہون سپورٹ بھیج دیتے ہیں لیکن اگر زیادہ ایشو ہو اگر فیمیلز اگر انجرد ہوتی ہیں یا فیمیلز کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی لیڈی کانسٹیبلز ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ان کے ادنٹیٹی کو شہر نہیں کراتے اور ہم ان کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں اقارڈنگ تو لوگ اسا ملکون 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 نام بتائیے گا تسکیہ تسکیہ یہ بتائیے گا کہ جب کالز آتی ہیں آپ کے پاس اور آپتیس پچھ کرتے ہیں آگے پولیس کو تو پولیس کی جانences سے وہ کیس حال ہوا نہیں ہوا آپ کے پاس پیڈ بیکٹاتا ہے ہمارے پاس پیڈ بیکٹاتا ہے ہم اس کو ملٹیپل ٹائم ٹائم ترگرتے ہیں جیسے ہمارے پاسinkس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے دنس پیچھ سنتر میں آتا ہے وہاں سے اس کو دنس پیچھ کیا جاتا ہے ہمارے دنس پیچھ سنتر جو ہوتا ہے وہ بھی پیڈ بیک لیتا ہے اس کے بعد وہ کیس آ جاتا ہے او ایم سی میں یہاں پہ ہم پھر کروستری کرتے ہیں کالر سے بھی پیڈ بیک لیتے ہیں پولی سے بھی پیڈ بیک لیتے ہیں اگر تو پیڈ بیک دونوں کی طرف سے اکی آرہا ہے پھر تو ہم اس کو اکی کر دیتے ہیں بٹ ان کیس لائک اگر پولیس نہیں پونتی یا کالر سیٹسپائے نہیں ہے تو ہم دوبارہ پولی سے کونٹ ٹک کرتے ہیں اور پھر ان کو اس جگہ پہ دوبارہ بجواتے ہیں جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تو تب تک ہم اس کیس کے پیچھے رہتے ہیں جب تک فال اپ لیتی رہتے ہیں اچھا تسبیح ہم نے پکار سنٹر پنجاب اور لاہور سنٹر ویزٹ کیا اور ابھی ادھر اپریشن سنٹر میں ہیں تو ہم نے دکھائے کہ آپ کی جو جوب ہے بہت ڈیمانڈنگ ہے آپ کو ہر تام الیرٹ رہنا پڑتا ہے تو آپ کیسا سمجھتے ہیں اپنی جوب کتنی دیمانڈنگ ہے آپ کی جوب ہماری جو بہت ڈیمانڈنگ ہے کیونکہ دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتے کہیں پہ انسیڈنگ ہو جاتا ہے ون پائی پہ کال نہیں ہوتی ہے اور ہم فوراں دیکھتے ہیں ہم اس پہ رسپونس کروا جاتے ہیں ون پائی پہ کال کرتے وقت ان کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا یعنی سے ہم ڈیریکٹلی جو ہے وہ پل پورس کے ساتھ راپتے میں ہوتے ہیں ان کے لائک کہیں پہ ایکسیڈنگ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں سے فوراں ریسکو ڈیسپیچ کرتے تھے تو ہمارے جو رسپونس ٹائم ہوتا وہ کام ہو جاتا ہے اور مسئلہ جو جلدی ہل ہو جاتا ہے اس لئے یہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کی بہت امپورٹنٹ ہے کبھی کسی کی جانب سے کسی خانتون کی جانب سے اپریسیشن کی کال آئی جی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جیسے کالر کا مسئلہ نہیں آلو رہا ہوتا تو ہم جب اس کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں تو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں اور سمٹائمز ایسے ہوتا ہے پولیس جیلزی پہنچ جاتی ہے اس پہ بھی ہمیں بہت اپریشیٹ کیا جاتے ہیں اتنی سیٹیسفیکشن ہوتی ہے کافی سیٹیسفیکشن ہوتی ہے جب کالر جو ہے وہ سیٹیسفائے ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ کالر جو ہے وہ سیٹیسفائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے ایمرجنسی ہیلپ لائن پر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی مدد درکار ہو تو آپ جہاں ایمرجنسی ہیلپ لائن پر راپا کر سکتے ہیں لیکن ان آپ یہاں پر مدد کی جائے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجادت دے اللہ حافظ موسیقی